کراچی سے لابتہ ہونے والی اور پنجاب سے بازیاب ہونے والی دعا زہرہ ہمارے معاشرے کی ایک تل حقیقت ہے کیا دعا زہرہ کے والدین نے شروع میں جو مذہبی رنگ دیا تھا اس معاملے کو واقعی وہ مذہبی رنگ تھا کیا دعا زہرہ واقعیتاً اغوا ہوئی یا کسی گینگ کے ہاتھ میں ہے اور وہ گینگ اس کی برین واش کر کے اس کو ٹرپ کر رہا ہے اس کے والدین کو جو عذیت دی جا رہی ہے اس کے والدین کے جو متزاد بیانات ہیں ان میں کیا حقیقت ہے آج اس پر بات کروں گا میں ہوں کاربگا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں معاملہ کچھ ہوں واقعی کراچی سے ایک بچی جس کے والدین کے مطابق اس کی عمر چودہ سال ہے اور وہ ساتوی جماعت کی طالبہ ہے وہ اپنے گھر سے کورا بار پھینکنے کے لیے نکلی اور پھر اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئی وہ کہیں بھی نہیں ملی اور جب پولیس کے پاس اس کے والدین گئے تو پولیس اس وقت عمران حان کے جلسے کی سیکیورٹی میں مصروف تھی انہوں نے کوئی پوزیٹیو جواب نہ دیا تو مجبوراں دوازہرہ کے والدین جیڈی سی ایک تنظیم ہے جو ایک بڑا زبردست سوشل وار کرتی ہے اس کے جو اس کو چلا رہے ہیں زفر عباس ان کے پاس گئی ان سے کہا کہ ہماری بیٹی اس طرح گم ہو چکی ہے اور وہ فرقہ واریت کی وجہ سے جو باقی علماء کرام ہیں وہ ان کے ساتھ تامن نہیں کر رہے اور مسجدوں میں اعلان بھی نہیں کیے جا رہے ہیں جب یہ ویڈیو منظر عام پہ آئی تو پورے ملک میں ایک بحیث چھڑ گئی اور ہر طرف سے فرقہ واریت کی بھوہ انے لگی اور ایک ایسا ماحول بن گیا کہ جس میں اس ماملے کو مذہبی رنگ دیا گیا ایک بچی تھی جو گم ہوئی تھی اور اس کو مذہب کے ساتھ جوڑا گیا اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی ویڈیو وائرل ہوئی کنٹروورسی بنی پولیس نے ابتائی طور پر ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی اور اس میں بتایا کہ یہ ایک کالے کپڑوں میں ملبوس لڑکی جو ہے وہ کسی گاڑی میں بیٹھ کے خود چلی گئی بعد میں پولیس کا یہ دعوی غلط ثابت ہوا اور جو اس ایس اچو نے یہ ویڈیو ریلیز کی تھی اسے معتل کر دیا گیا معاملہ اسے آگے بڑھا اور اس کے بعد پولیس نے مزید تحقیقات کی تو پولیس دعا ظاہرہ تک نہ پہنچ سکی جبکہ یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ دعا ظاہرہ تک پہنچ گئے پنجاب سے یہ لڑکی برامت ہوئی اور اس نے اپنی ویڈیو میں بیان میں ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور اس میں اس نے بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے ظاہر نامی ایک نوجوان سے شادی کی ہے شادی پب جی گیم کے ان کی بات جیت ہوئی اور اس کے بعد اس نے نکاہ کیا ہے اور اس نے اپنے والدین پہ تشدد کا الزام لگایا اس کے بعد ایک نئی بیس چھڑ گئی اور پورے ملک میں ایک ایسی تشویش پھیل گئی کہ ایک بچی جس کے والدین رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بچی صرف اور صرف چودہ سال کی ہے اور وہ ساتھویں جماعت کی طالبہ ہے وہ کیسے نکاہ کر سکتی ہے اور کیسے وہ کراچی سے اکیلے لہور جا سکتی ہے جو لڑکا ہے زہیر جس کے ساتھ منصوب کیا گیا ہے اس کا نکاہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اس نے نکاہ کا کوئی خاص پروگرام نہیں تھا جبکہ دعا خود اس کے گھر چل کے آ گئی تھی کراچی سے تو اس کے پاس اپشن نہیں بچا تھا پھر وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا جب یہ بیس چھڑی تو معاملہ مسجد تک یا معاملہ نکاہ خان تک یا پولیس حرکت میں آئی تو جس شخص نے نکاہ پڑھایا تھا وہ مکر گیا اس نے کہا جی یہ نکاہ چالی ہے دعا زہرہ کے والدین کا کہنا ہے کہ چودہ سال کی بچی کا نکاہ اگر اصلی بھی ہو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ابھی کم عمر ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ نکاہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد مزید جو اس میں پیش رفت ہوئی اور وہ لڑکی پھر بھی سندھ پولیس کے ہاتھ میں نہ آئی سندھ ہائی کورٹ نے اس پہ نوٹس لیا اور اس بچی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا جبکہ وہ عدالت میں پیش نہ ہوئی معاملہ اتنا سمپل تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ دعا زہرہ اپنی مرضی سے آئی ہے مگر پھر بھی دعا زہرہ پیش نہ ہوئی تو یہاں سے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ پردہ معاملات چالیں گئے پھر ہے جب دعا زہرہ پیش ہوئی اور اس نے عدالت نے اس طرح سے نورملی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق دکھایا جاتا ہے کہ اپنے بیانات کے مطابق ہی اسے بیجا جاتا ہے کہ وہ اپنے شہر کے پاس جائے گی یا والدین کے ساتھ اس سے پہلے ایک مرغلہ آیا جس میں اس کی عمر کا تائین کیا جانا تھا کیونکہ والدین کے مطابق بچی کی عمر چودہ سال تھی والدین کا ایک دعویٰ یہ تھا دوسرا دعویٰ تھا کہ بچی سات سال کی طالبہ ہے جبکہ سکول انسامیہ کے مطابق تیسری جماعت کے بعد بچی سکول نہیں آئی اور اس کے بعد جب ایک میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ہڈیوں کی عمر کا اندازہ لگایا گیا بچی کی ہائٹس کا اور باقی چیزوں کا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ بچی اٹھانہ سے انیس سال کی عمر کی ہے خیر اس کے بعد عدالت نے اس کے اوپر چھوڑا کہ وہ کہاں جاتی ہے تو اس نے بیانات دیئے کہ وہ زہیر احمد نامی شخص کے ساتھ جو اس کا شوہر ہے اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے جب یہ فیصلہ ہوا تو عدالت میں ایک کربناک مناظر تھے دعا کی والدہ زمین پہ بہوش ہوئی پڑی تھی والد اس کے رورہے تھے اور ایک ایسا ٹنس ماحول بنا ہوا تھا اور اسی ماحول کے بعد پولیس نے دعا زہرہ کی اس کے والدین کے ساتھ ملاقات کروئے ملاقات کے بعد دعا زہرہ نے اپنے والدین کے ساتھ اس کے والدین کے بقول ہمی بری کہ وہ ان کے ساتھ چلی جائے گی اس کے والدین کے بقول کہ انہوں نے پانچ منٹ کی مختصر ترین ملاقات میں اپنی بیٹی کا ڈر سارا ختم کر دیا تھا جس ڈر کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے ساتھ تھی مگر عدالت نے دوسری دفعہ بیانات نہیں لیے معاملہ یہ ہے کہ اب دعا اپنے شوہر کے ساتھ زہیر کے ساتھ ہے اس کے والدین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک گینک ہے جو لڑکیوں کا برینواش کرتا ہے ان کو گھر سے بھگا کے شادیاں کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو سمگل کر دیا جاتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیوں سمگل کیا جاتا ہے اور کن مقاصد کے لیے ہر اب ٹیسٹ کیس یہ ہماری ریاست کے لیے تھا ہماری پولیس کے لیے تھا ہماری عدالتوں کے لیے تھا کہ آیا کہ جس بچی کی عمر ہی نہیں پوری وہ کس طرح سے اپنی مرضی کا نکاح کر سکتی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے جو مفتی ہیں ان کا فتوہ سامنے آیا کہ کوئی بھی خاتون اپنے ولی کی جازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی اگر وہ نکاح کرے گی تو وہ شہری نہیں ہوگا یعنی کہ کورٹ میرج جس کو ہم کہتے ہیں وہ شہری نہیں رہتی تو اس کے بعد ہم ایک ایسی بنانا سٹیٹ میں رہتے ہیں جس کا نہ تو آئین وزادار ہے نہ واضح ہے اور نہ ہی اس کا قانون واضح ہے جس میں پتا نہیں چلتا کہ ایک بچی جس کی عمر جو ہے وہ پوری نہیں وہ نکاح کر لیتی ہے تو وہ آیا کہ وہ نکاح اس کا ہوا ہے یا نہیں نکاح ہاں مکر جاتا ہے کہ یہ نکاح جالی ہے بچی کو عدالت میں بلایا جاتا ہے مگر وہ پیش نہیں کی جاتی اس کے بعد بھی اتنی مشکوک خرقات کے بعد بھی صرف ایک بیان کی بنیاد پر اس کو بے دیا گیا یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلح حقیقت ہے ذرا سوچئے گائش پہ کہ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس تلح حقیقت کے بعد ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں ہماری اخلاقیات کہاں پہ ہماری ثقافت کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے اور ہمارے جو معاشرتی اقتدار ہیں وہ کہاں پہ ہیں اپنا دیر دیدہ خیار رکھئے گا اللہ علیہ وسلم